اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز گوٹ فارم پاکستان ایشیا کی طرف سے آپ سب لوگوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیمت اس کے وزن کے مطابق بنا سکیں بد قسمتی سے ہماری لاعلمی کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ہم جانور لے لیتے ہیں اور جو سیل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہمیں منڈی میں اس جانور کا وزن کافی زیادہ بتا دیتے ہیں جب آپ اس جانور کو زبا کرتے ہیں جب آپ اس جانور کا ویٹ معلوم کرتے ہیں تو آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت بڑا فراد ہو گیا اور زیادہ تر جانور آپ کی توقع پر پورا نہیں ہوتا لے ہوتے ہیں جو تجربہ کار لوگ ہیں وہ جانور کو دیکھ کر ہی اس کا وزن معلوم کر سکتے ہیں ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے مگر آپ اس کام میں نہیں ہیں یا آپ کو کچھ عرصہ ہوئے ہیں تو آپ کو جانور کے وزن کا آئیڈیا نہیں ہو سکتا پیشلی ویڈیو میں بھی ہم نے یہ طریقہ بتایا ہے مگر ہو سکتا ہے کہ آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھ کی میں اللہ تعالیٰ کا بے اچھکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے دوست دیئے ہیں مجھے اچھے بائی دیئے ہیں اور مجھے اچھے سبسکرائبر دیئے ہیں جو ویڈیو دیکھتے ہیں اور ویڈیو بھرگور کرتے ہیں میں نے پیشلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ اگر مجھ سے وزن معلوم کرنے کا کوئی فائدہ رہ گیا ہو تو مجھے بتائیے گا اب بوتراب صاحب کا میں بہت زیادہ شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے بتایا سب سے بڑے یہ فائدہ ہے کہ ہم منڈی میں لوگوں کے ہاتھوں لٹنے سے بائی سکتے ہیں اگر ہمیں ویڈ معلوم کرنے کا درست طریقہ معلوم ہوتا ہے تو ہمارا طریقہ پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا گیا ہے یہ انتہائی سمپل ہے بہت سادہ سا ہے اور آپ بغیر کوئی محنت کیے بغیر کوئی مشاقت کیے بغیر کوئی زیادہ وزن اٹھائے ہوئے کہیں پر لے کر جانے کے بجائے وہیں پر کھڑے کھڑے جانور کا ویٹ ملوک کر سکتے ہیں تو آئیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں ہماری ویڈیو کیسی لگتی ہے ہمیں کمیٹ میں بتائیے اور ہماری ویڈیوز ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو مدد کی ضرورت ہے تو آئیں ویڈیو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں کسی بھی جانور کا زندہ وزن معلوم کرنے کا طریقہ ہم پچھلی ویڈیو میں بتا چکے ہیں اگر جو ناظرین ابھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور پچھلی ویڈیو نہیں دیکھ سکے ان کے لیے ہم دوبارہ اس طریقہ کو دورا دیتے ہیں آپ نے جانور کو سیدھا کھڑا کرنا ہے درزی والی انچ ٹیپ جو کپلے والی ہوتی ہے وہ لے لینی ہے آپ نے جانور کے سینے کی چڑھائی کو ماپ لینا ہے تصویر میں آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا اور اس کے ساتھ جانور کی لمبائی کمہ آپ لینا ہے وہ بھی آپ کو تصویر میں نظر آ رہے ہیں ابھی آپ نے یہ کرنا ہے کہ جانور کے سینے کی چڑھائی کو دوبارہ سینے کی چڑھائی کے ساتھ ضرب دینی ہے یاد رکھیں یہ تمام میئر میں آپ نے انچز ملے دینی ہے جو جواب آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ نے جانور کی لمبائی کے ساتھ ضرب دینا ہے جو ابھی آپ کے پاس فائنل جواب آ گیا اس کو تین سو کے ساتھ تقسیم کرتے یہ آپ کا وزن پاؤنٹس میں نکلائے گا تو آپ اس کو دو اشر یا دو کے ساتھ تقسیم کرتے آپ کا جواب کلو گرام میں نکلائے گا مزید تفصیل سے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ویڈیو کے آخر میں اس ویڈیو کا لنک موجود ہے جس میں آپ کو مثال کے ساتھ اس سارے کروسس کو سمجھایا گیا منڈی میں جانور لیتے وقت آپ نے یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ جانور کے پیسے اس کے وزن کے مطابق ادا کریں نہ کہ جانور چھوٹا ہو اور آپ پیسے زیادہ ادا کریں ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کو جانوروں کی خریداری کے بارے میں کیا احتیاطی تعدابیر کرنی چاہیے اور کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے تفصیل سے اقار کریں گے نئے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ تبارہ حضر ہوں گے اب تک لیے جازت چاہتے ہیں خدا حافظ موسیقی موسیقی موسیقی